حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر صحابے نور چھا گیا اور آواز آئی عبدالقادر تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے اور اب تو نماز نہ پڑے اور دیگر آمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑنی میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گئے تو ایسے عبادل سے آواز آئی کہتے ہیں مان میرے دل میں قیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا حتی تتاورہ مکہ دواؤ حضور جب نماز پڑھتے ہیں اور اس قدر دبع قیام کرتے ہیں حضور کے مبارک پہنچ سوچ جاتے ہیں لیکن ان کو تو کہا گیا انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کر دی ہے تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادت کا مکلف نہیں رہا کوئی بات نہیں ہے تو وہ جو مجھے دور نظر آتا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا